بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد سامین اکرام آپ تک تیم نکاش کا محمد بھرا صلاح پہنچی مزد سامین اکرام آپ کو موٹیویشنل ٹاکس ٹو میں ایک بر پھر خوشمدید کہتا ہوں آج میں بہت ہی پیارے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور میرا آج کا ٹوپک ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کیا جائے ٹوف ٹائم نیور لازٹ ٹوف ٹائم نیور لازٹ بٹ ٹوف پیپل ڈو کہتا ہوں کہ مشکل حالات ہمیشہ نہیں رہتی مگر مضبوط لوگ ہمیشہ خوش رہتی اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے بہت ہی خوبصورت لکھا ہے خالد یوسف نے خالد یوسف نے لکھا ہے کہ بہت مشکل ہے دریا پار جانا بہت مشکل ہے دریا پار جانا مگر کفر ہے ہمت ہار جانا تو جو کریں گے بہت مشکل ہے دریا پار جانا مگر کفر ہے ہمت ہار جانا اور خالد لکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کسمت منتظر بہت ممکن ہے کسمت منتظر ہو تو پھر خوابوں میں بھی بیدار جانا نجوان پر توجہ کریں گے بہت ممکن ہے کسمت منتظر ہو تو پھر خوابوں میں بھی بیدار جانا موزو سامین اکرام مشکل وقت جو ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں اور نورمن ایک بہت اچھے رائیٹر گزرے ہیں پورا نام جو ان کا تھا وہ نورمن ونیت پیل تھا ونیست پیل ساری نورمن ونیست پیل تھا وہ اپنی چونکہ وہ ایک مصبت سوچ والا شخص تھا اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا اور ایک سبق دیا کہ جو لوگ کمیاب ہوتے ہیں وہ کسی طرح کی خوشفے میں کا شکار کبھی نہیں ہوتے ہیں وہ دنیا کو اور اس کی جو تلح کیکتیں ہوتی ہیں ان کو تیہ دل سے قبول کرتے ہیں مگر کبھی نامید نہیں ہوتے ہیں اس زمن میں اگر آپ دیکھے جائیں دیکھیں تو دیکھیں صورت اثر کے اندر جو رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے تو اس میں جو پیغام ہے ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے لیکن وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد حق بعد کی اترلقین کرتے رہے ہیں اور جب وہ بھی مشکل وقت آیا تو وہ اس مشکل پر صبر کرتے لئے ہیں تو نورمن نے مشکل حالات کا سامنہ کیسا کیا جائے نورمن کہتا ہے کہ ہر دن دن کچھ نیا لے کر لے گا اگر ہر کچھ نیا لے کرنا ہوں گے تو وہ کچھ نیا سیکھیں گے ہر دن کو نیرے اور مصورت سوز کے ساتھ چھوکا جائے جائے ہر ایک کی زندگی کسی لگی سے وہ بران لمبیہ پیچھو اسے مارت اٹھتی ہے لیکن یہ چھو چھوکا ہے اپنے سوز کرنا لے گا بلکہ انہوں کو اس کو سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا حال کیا نورمن کہتا ہے کہ پریششیت کو سر پر سفر نہیں کرنا بلکہ اس بات پر اپنے پھول کرنا چاہیے کہ کوئی حال اسے بڑی دعا کو کوئی خدای کو ہماری حفاظت کر رہا ہے وہ اس کے افتادم کی ایسایی تھا اس لئے اس ساری بات ہے ادھر سے خس کل کے انہیں سب سے دے رہے ہیں لیکن اسے پہلے بھی کہ سمزین ہے آپ کے ساتھ بہت خدا ہے کہ میں نے آپ کے سفر بات رہا ہے سب سے اثر خرف کی تو اگر اس کے سب سے اثر کی روشنی اتران دیکھیں اس کے خرقات کی روشنی اتران دیکھار سکتے ہیں ہمیں اسے کو ساری جیسے لکھا سکتے ہیں چونکہ ہمارا ہی انتصال رہا ہے کہ مجھوشکل حد ہوتی بھی ہے یہ ربطہ کا سکتے ہیں کی طرف سے ہاری جب سے اپنے سرے رہا ہے چتے ہوتی بھی ہے چاچے دروہر کے لئے کچھ شہر出 اچھک چھوار کے لئے اس کے بعد گھوشکل حد ہوتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں اور ہر یہ دیکھیں کہ اکار کر ہم اس سببک پر کریں اس سببک سے سانسے کہ کیسے کسی اپنے سریفرے کا کریں جو کہ اس حق کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ سکتے ہیں صوفوں کے جذبات پر بجا گئی دیکھتا ہے اور منکا محنت ہے کہ اس حق کے ساتھ کسی بھی پر کوئی منفی حق سامشان کو سکتا ہے وہ جس کے اپنے مئٹوں میں اس پر کی آراد ہیں جو حادثہ ہے جو بھی حادثہ اس کے ساتھ پر دیکھتا ہے کہ وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے انسان کے پر ٹروٹ میں نہیں ہے لیکن اس پہ جو اس کا رد عمل ہے وہ رد عمل جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں اور اگر آپ دیکھیں تو زندگی میں وہ میں صرف پرشوہی نہیں ہیتی بہت ہوا خوشی میں جب وہ ساتھ خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک آنات ہوتے ہیں خوشی میں کچھ ایسا ہوتے تھے کہ باج میں ہمیں اس پر پشتنا مرتا ہے یا خوشی میں ہمیں ایک آخریہ کر لیتی خوشی میں کہ یہ بار میرا جو ذاتی تجدہ ہے میری اپنی جو رازہ تیری ساتھ سے میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں بعض وقت اپنے پیارویا کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے بین بہنوں کو کبھی کباروار ان رشتوں کو بھی دھوڑ دیتے چونکہ اس وقت وہ مسیبت نہیں ہوتی وہ ایک کیفیت ہے ان پر اپنے بدلہ ہوتی ہے اور خوشی جو ہے یہ تو کسی جذبے کھائے گا ہمیں بھی کسی جذبے کھائے گا اور اس پر ہمارا ایموشنج پر تو اختیار نہیں ہوتا نہیں اس کو کنٹرول کر سکتی اس کا ایسا دیم دے جائے یہ بارے اختیار ہوتا ہے جو انساس بس بس خواسوس چپ جاتی ہے وہ اپنے اٹینشن اٹینشن کو وہ خود پر حاوی نہیں ہے بل کیا کہیں دیو دماؤں آج سے ہر مروح کرتے ہیں جو انہیں خوشی دے اور زندگی کے روشب شب پیل بھالی جائے کم سب زندگی سچ یہ ہے کہ وہ ان ایک جو ہے ایک دینی شاشتہ انہوں کی بات کر رہے ہیں اس کا فضیہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو کو کسی صرف بڑی بڑی ملتار سب زندگی ہے وہ سب زندگی بھی خوب سب زندگی بھی وہ سب زندگی بھی وہ سب زندگی بھی وہ سکھلوچی کی قصریہ کے دانکھا کبھل دیکھیں تو وہ وہ جو نے خودہ کے مجھو پڑی بھی جو پڑی بھی دیتے ہیں ان کے لئے کسی کے مصفل سب زندگی بھی سب زندگی بھی تو خوش رہنے کے لئے احساس کے لئے یہ یقین ہونکہ زندگی بھی کہ اس کی ساس ہوگی کہ کوئی بھی نحن سب زندگی بھی کیونکہ احساس کے لئے کیونکہ احساس کے لئے جو ہے یہ چھوکر سب زندگی بھی تک پرداش کر سکتا ہے جب جب سب زندگی بھی سب زندگی بھی احساس کے لئے سب زندگی بھی جب جب سب زندگی بھی موسیقا 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 اور اپنے آپ کو اپنی ہر کم کیا بھی یہ انسان سے خطرہ دیتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے سارت خاش کرتا ہے اور اس حضرت سے مجبور ہو کر اپنے خدا کرو کرتا ہے نورمنٹ کا یہ خیال تھا کہ ایسے لوگ خدا کے وجود پر بروسہ کر گیا بھی مصبت پہلوبت پر جو ملکوز رکھتے ہیں وہ اچھی اور پرمسترد زندگی بسر کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کسی بھی کام میں کمیاب ہونا بھی زیادہ حق تک ممکن ہوگا ہے موزہ سامین اکرام اس لئے چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بروسہ رکھیں اور جب ہم کسی مشکل حالات میں گرے ہوئے ہیں جو گر چکے ہیں ہمارے اوپر کو مسیبت آگئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو مصبت رکھیں اور ہم منفی نہ سوچیں اور ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو مسیبت ہے یہ کچھ دیر کے لئے ہے یہ چند لماد کے لئے ہے اس کے بعد یہ بدل جائے گا چونکہ جیسے وہ خالد یسوی نے کہا تھا کہ بہت مشکل ہے دریار پار جانا مگر ہے کفر حیمت ہار جانا بہت ممکن ہے کسمت منتظر ہو تو پھر خوابوں میں بھی بیدار جانا آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر کسی موضوع بھی ساتھ حاضر خدمت ہوں گا تب تب مجھے آپ اجازت دیں گے میری دعا ہے اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے